اسلام علیکم معزز دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی سچی داستان سنانے لگا ہوں جس نے اپنی بیوی کی محبت میں بائیس سال کے عرصے میں ایک پہاڑی کو کاٹ کے اس میں سے راستہ بنا دیا دوستو اس سے پہلے ہمارے اس کافلہ زوک میں نئے شامل ہونے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو دوستو یہ کہانی ہے دشرت مانجی نامی شخص کی جسے دنیا ماؤنٹین مین کے نام سے بھی جانتی ہے دشرت مانجی چودہ جنوری انیس سو انتیس کو ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک گاؤں گہلور میں پیدا ہوئے دشرت مانجی ہندوستان کی ذات پات کے نظام کے نچلے درجے پر ایک بھویا خاندان میں پیدا ہوئے وہ بچپن میں اپنے گھر سے باگ گئے تھے اور کوئلے کی کامنوں میں کام کرتے رہے بعد میں وہ گاؤں واپس آئے اور فالگنی دیوی نامی عورت سے شادی کر لی گہلور گاؤں واپس آکے شادی کرنے کے بعد مانجی ایک ذریعی مزدور بن گیا انیس سو انسٹھ میں دشرت مانجی کی بیوی فالگنی دیوی پانی لانے کے لیے پہاڑی سے گزرتے ہوئے پہاڑی سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئی مانجی کے گاؤں سے قریبی قصبہ پچپن کلومیٹر دور تھا جہاں پہ ڈاکٹر دستیاب تھا دوستو دشرت مانجی اپنی بیوی کو تو نہ بچا سکا لیکن اس نے اپنی بیوی کے پیار میں ایک اہد کر لیا کہ وہ اس پہاڑی سے راستہ ضرور بنائے گا جس سے اس کے گاؤں کا قریبی راستہ گھٹ کے بہت تھوڑا رہ جائے گا اس طرح اس نے اپنی چھینی اور ہتھوڑی کی مدد سے بائیس سال میں اس پہاڑی سے راستہ بنا دیا پہلے پہل تو گاؤں والے اس پہ تنز کرتے اور اسے دیوانہ کہتے لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے لئے کھانے کا بندوبست کرتے اور اس کو اوزار بھی خریدنے میں مدد کرتے بلاخر دشرت مانجی نے انیس سن ساٹھ سے لے کر انیس سن بیاسی تک اس پہاڑی میں بائیس سال کے عرصے میں ایک راستہ بنا دیا جس سے اس کے گاؤں کا راستہ قریبی قصبے سے پچپن کلومیٹر سے گھٹ کر صرف پندرہ کلومیٹر رہ گیا دوستو دشرت مانجی کی اس بے مثال جدو جہد پہ ہندوستان میں کئی فلمیں اور ٹی وی پر ڈرامیں بھی بن چکے ہیں اگست دوہزار ساتھ میں کینسر کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو گیا لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے اس نے ثابت کر دیا کہ انسان جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے دشرت مانجی کے اس کارنامے کی وجہ سے وہ ماؤنٹین مین کے نام سے بھی مشہور ہوئے بیہار کی حکومت نے سیماجی خدمت کے شعبے میں دوہزار چھے میں ان کے نام کو پدمہ شریع اواڈ کے لیے تجویز کیا اس کے علاوہ انڈیا پوسٹ کے ذریعے دشرت مانجی پر مشتمل ایک ڈاک ٹکٹ 26 دسمبر 2016 کو بیہار کی شخصیات کی سیریز میں جاری کیا گیا تھا دوستو اگر ویڈیو آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی